افت افت نظر دالتے ہیں کچھ اور بڑی خبروں پار سرکار بنانے سے گھاکی کے حالات سکھ لیں گے لیکن یہاں تو سب الٹا ہی نظر آ رہا ہے بہت لب ہے کہ کیندرے گرہ منتری راجنات سنگھ دو دن کے دورے پار جمہ کشمیر میں ہیں ستروں کے انصار کیندرے راجنات سنگھ کے دلی آنے کے بعد ہی کیندرے سرکار کڑا فیصلہ کرنے کی تیاری میں ہیں اس مہینے کے اندھ تک جمہ کشمیر میں چل رہی اسانتی کو پچاس دن سے اوپر ہو جائیں گے قانون ویبستہ راجعہ کا مدہ ہے اور راجعہ سرکار نے بھی اپنی اور سے کئی قدم اٹھائے ہیں جن پر کیندر سرکار لگاتار ان قدموں پر نظر رکھے ہوئے ہیں جمہ کشمیر کے پورو مکہ منتری اور نیتا وپاکش گلام نبی آزاد دن کشمیر کے حالات پر دو ٹکھ ٹپنی کی ہے انہوں نے کہا کہ پچاس دن ہونے کو ہے کرفیو اب چوبیس گھنٹ لاغو ہے گھاتی میں پیٹرول پہنچ نہیں رہا اور کشمیر میں پریشانیہ آمجن کی کمر توڑی ہے یہی نہیں انہوں نے کہا کہ اگر حالات کابو نہیں کیے گئے تو 1947 کے بٹوارے جیسے حالات ہو سکتے ہیں گلام نبی آزاد نے کہا کہ کیندر سرکار مدے پر کچھ نہیں بول رہی پردان منتری موڈی کشمیر پر کیابیلیٹ کی بیٹھک نہیں بلاتے سانتی کی اپیل نہیں کرتے یہی حالات رہے تو 1947 کے بٹوارے کا نظار آخوا سکتا ہے انہوں نے آگے کہا 1947 میں بٹوارے کی راجمیتی ہوئی تھی بہت لوگ مرے تھے بے گھر ہوئے تھے بربادی کا عالم دل دکھانے والا نہیں بھکم جیسا تھا پردان منتری نریندر موڈی نے ایک بار پھر پاکستان کو زوردہ جھٹکا دے دیا ہے سرکار نے بدوار کو ہوئی کیابیلیٹ میٹنگ میں سیصلہ لیا ہے کہ اب سے وہ آتنگ کی گھٹناوں میں مارے گئے یا گھائل پاکستان ادھکرت کشمیر کے لوگوں کو بھی معافضہ دے گی کیابیلیٹ نے آتنگ کی حملوں اور نقسلی حملوں میں مارے گئے اور گھائل لوگوں کے لیے معافضے کی رقم نے بھی بھاری بڑھو سکی ہے پی ایم او میں راجمنتری جیتینڈر سنگھ کے مطابق یہ معافضہ پی اوکے کے لوگوں کے لیے ہی ہے حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ حالات میں انہیں یہ دینا سمبھب نہیں ہے بتا دے کی پاک کی طرف سے ہونے والی گولیباری میں اٹھکوئی موتوں کے لیے معافضے کی مانگ کا اپنی لمبے سمیں سے کی جارہی تھی سال دوہزار چودہ میں جب پی ایم موڈی دپاولی بنانے کے لیے کشمیر گئے تب انہوں سے بھی یہ مانگ کی گئی تھی راشتری سونسیوک سنگھ نے اپنی سبھی سنستھاؤں کو ساروزنک جیون نے پردھان منتی نویندر موڈی کے آلوچنا فرنے سے بچنے کو کہا ہے سنگھ نے وشوہ ہندو پریشت اور بجرم دل جیسی سنستھاؤں کو پردھان منتی دوارہ گو رکشکوں کی مندہ والے بیان سے ناراضگی ظاہر کرنے سے منع کیا ہے آگرہ میں اتراخان اور اترپردیش کے 236 کاروافقوں کو سمبودت کرتے ہوئے سنگھ پرموک موہن بھاگوٹ نے کہا کہ پردھان منتری کی ٹپنی کپر کچھ بھیپ نیتاؤں دوارہ دیئے گئے بیانوں سے بھاجپا کو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے یہ بھی زندیج گیا کہ سنگھ کے بھیتر ہی درار پڑ گئی ہے خبر ہے کہ بیٹھک میں بھاگوٹ نے اترپردیش اور اتراخنڈ میں ہونے والے ویدھان صفحہ چناؤں میں بیجی پی کی جیت میں مدد کے لیے رنیتیوں پر بھی چرچہ کی بھارت کے نیاندرک اور مہالیکہ پرکشک نے اپنی ریپورٹ میں دلی کی ارون کے جیوال سرکار پر گمتیر آروق لگائے ہیں سی اے جی کے انسار عام آدی پارٹی صرف ایک ویدھان پر ابھیان پر تیس کڑو روپائے خرچ کیے جس کا پچاسی سزدی حصہ دلی کے باہر خرچ کیا گیا سی اے جی کی یہ ریپورٹ عام آدی پارٹی سرکار کی ستہ کے پہلے سال میں ویدھان پر کیے گائے دھوادھار خرچ پر انگلی اٹھاتی ہے پچپن پنور کی ریپورٹ میں سی اے جی نے دلی سرکار پر تیلیویزن ویدھان پر جلیتا کے دھن کا استعمال کرنے کا آروق لگایا ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ دلی سرکار نے ٹی وی پر ایک ویکسی کو جھاڑو لہراتے دکھایا جو کی آپ کا چناب چن ہے اور انہوں نے آپ کی سرکار کا سندھرب دیا جو کی پارٹی کا پچار ہے نا کی سرکار کا دلی پردیش بھاجپا کے ادھیاکش ستیش اپادہائی نے آروق لگایا ہے کہ کیجریوال سرکار بھی شریلا سرکار کی سرحاب تھشت ہے اس سرکار کے مکھیا اور اپ مکھیا دونوں گھرچچار کو لگاتار بڑھا ہوا دیتے رہے ہیں ستیش اپادہائی نے دلی شہری آشوے سدھار بوڈ کے بھلسوس تھت ایک بھکرڈ کو ایک نیجی بیلڈر کو سوپنے کے ماملے میں دلی سرکار پر نشان سادھا انہوں نے آروق لگایا کہ اربو روپائے کے اس زمین گھوٹالے میں ڈاکٹر ناولیندر کمار سنگھ ادھکاری کو مختیر دوشی پایا گیا ہے وہ اپمکھے منتری منیش سسودیا کے بے حد نزدی کی رہے ہیں DUSID کی زمین کے گھوٹالے میں اپمکھے منتری کی پول کھولنے کے لیے آندولن چلایا جائے گا انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ناولیندر کمار سنگھ شیلا دکشت سرکار کے سمیہ بھلسوس سے جڑے موڈل ٹاؤن کے SDM تھے اور تب بھی زمین کے ماملے میں بھی انیمتاؤں کے آروپ لگے تھے جینیو میں راشترگان کے دوران چھاتروں کی کم سنگھیاں سے اپجے بیواد پر جینی پرشاہسن کی طرف سے جواب دی جا گیا ہے ایک پریس ریلیز کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ چھاتروں کی اپستیتی اچھی خاصی تھی ساتھی کچھ تصویریں بھی میچی گئی ہو جن کے ذریعے دکھایا گیا ہے کہ تیچر پروفیسروں سے لے کا سٹوڈنٹ بھی اس راشترگان میں شامل ہوئے تھے جب آحلال نہرو وشوردلے کی پی آر او پونم خودیشیاں نے پوری جانکاری دی اور کہا کہ وائس چانسلر کے نیتتو میں وشوردلے میں یہ پورا کارکرام سپلتا پوروک آیوجت کیا گیا 23 اگست کو ہوئے راشترگان کارکرام میں چھاتروں کی کم اپستی کو لے کر کئی جگہ خبریں چھپی تھی جس کے بعد جینی پرشاہسن نے اس بات کا پوری طرح سے دھومدھان سے منائی جا رہی ہے رازدھانی دلی میں صبح سے ہی مندروں میں بھکتوں کی بھیڑ لگنی شروع ہو گئی ہے وہی پولیس پرساسن کی اور سے جماسٹمی کی پرب پار مدھورا میں سرکشہ کی کڑ انتظام کیے گئے ہیں کرشن جنم دھومی پریسر کی سرکشہ میں CRTF LIUIB Blackgate Commandor TSC اور Civil Police کے جوانوں کی تینا تکی گئی ہے اس کے ساتھ ہی مہیلہ پولیس اور ٹرافک پولیس کو بھی سرکشہ میں لگایا گیا ہے کرشن جنم دھومی کو تین زون میں باتا گیا ہے جنم دھومی کے اندر کا حصہ ریج زون چار دیواری کے باہر کا علاقہ ایلون زون اور پریسر کے باہر گریم زون بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی پورے پریسر کو چودہ سیکچڑوں میں بیبھا جت کیا گیا ہے پریسر کے پاس بیرکیجنگ لگا دی گئی ہے باہر تے آنے والے سردھالو کو پکی کی پرکار کی کوئی اصردہ نہ ہو اس کے لئے پولیس سہیتہ تینز رکھی بنائے گئے ہیں بیشوے ہندو پریشت کی فائر برانڈ نیتری سادھی پراشی نے پی ایم کے اس بیان پر کڑی اپتی زہر کی ہے جس نے انہوں نے گورکشک کے نام پر کچھ لوگوں دوارہ گورک دندہ چلا نکھی بات کہی تھی انہوں نے کہا کہ پی ایم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ گورکشکوں کے دم پر ہی ویپتی ایم ہنے ہیں انہوں نے کہا کہ گورکشک اپنا سر کٹانے کو صدیب تیار ہیتے ہیں مگر ستہ کی کورسی پر کابض ہونے والے نیتار سکشک سکھ پاتے ہی آرو پرتیارو کمرنے لگتے ہیں بیشوے ہندو پریشت کے ستھاپنا دیوست پر بودوار کو حدی حال میں آیوجت کارکرم میں مکھیاتیتی کے روک میں سامل ہونے آئی سادی پراشی نے آکرمک لہہزے میں کہا کہ دیش اہنسہ کے پوجانی ماتما گانڈی کے چرکھا چلانے سے نہیں آنگات ہوا تھا بلکہ سردار بھگت سنگھ سکھ دیل جیسے ویروک کی قربانی سے ہوا کورٹ کے آدیش کے باوجود مہراشتہ نو نرمان سینا نے 20 فیٹ سے اونچی درہی ہانڈی لگانے کا اعلان کیا ہے تھانے شہر میں MNS نے 20 فیٹ سے اونچی مانو پیرامید بنانے پر 11 لاکھ روپائی کا انام دینے کا اعلان ہی کیا ہے ممبئی میں بھی کچھ جگہوں پر MNS اسی طرح 20 فیٹ سے اونچی دہی ہانڈی باندھنے والی ہے ممبئی پولیس نے پہلے ہی MNS کے دہی ہانڈی اتصاف سمیتیوں کو نوٹس جاری کر کوٹ کے آدیش کا پالن کرنے کو کہا ہے بدوار کو سپریم کوٹ کا آدیش آنے کے بعد راجے کے اترکت مکھے سچیف कیپی باکشی نے کہا کہ سبھی دہی ہانڈی اتصاف سمیتیوں کو سفلر بھیجر دیا گیا ہے آدیش کا انلنگن کرنے والوں پر کاروائی کی جائے گی ادھر منسے ادھاکش راج تھاکرے نے اسطا ویروت کرتے کوئی کہا کہ تو ہر اتصاف کے روپ میں ہی منائی جانا چاہیے کیندر منتری سمیتی ایرانی نے کہا کہ کیبن خروپد کے لیے ان کے آویدن کو جیت ایویز نے کسی زمانے میں کی کہتے ہوئے خارج کر دیا تھا کہ ان کا وکشت وہ کچھ خاص نہیں ہے ٹیلیویزن ابھی نیتری سے نیتا بنی سمیتی ایرانی نے مزاکی انداز میں آویدن خارج کرنے کے لیے جیت ایویز کا بنیوات کیا اور کہا کہ وہاں نوکری نہیں ملنے کے بعد انہوں نے مکڈونلڈ میں نوکری کر لی اور اس کے بعد جو ہوا اویساری باتیں اتحاد کا حصہ ہے انہوں نے ایک سماروں میں کہا مجھے نہیں بتا کہ بہت سے لوگوں کو اس بات کی موسیقی موسیقی